یہ جو جو ہے نا جذباتی توازن یہ بڑا ضروری ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ اس وقت معاشرے میں ہی جان ہے اس ہی جان کو کم کرنے کی کوشش کریں عمران خان کا انٹریسٹ اس میں ہے کہ لے جائیں دیکھیں دوسری مثال دیکھیں دوسری مثال دیتا ہوں فوج کے خلاف کتنے بڑی کمپین ہے سوشل میڈیا پہ غلط صحیح فضول باتیں جو بھی ہے وہ ایک مہم کوئی اعتراض درست ہیں کوئی بلکل ہی غلط ہیں اور لینگویج بہت پورا ہے ہم تو اس کو ڈیلیٹ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں آپ نے دیکھا آئی سا ہی کنٹروورشل نہیں رہی اس کی کیا وجہ ہے جو آئی سا کے چیف آیا اس نے اپنے لوگوں سے کہا آرام سے بیٹھو تھوڑ ٹھنڈے رہو ہم ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ہمیں اپنے بکار کا خیال رکھنے چاہیے اس نے اتنے اچھی طرح ہی انڈل کیا اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہوئی کوئی نکتہ ہی نہیں اٹھا کوئی شاہد و ناظر کوئی بات کرے تو کرے دیکھیں ڈی جی پی آئی آئی ایس پی آئی آئر کے جو چیف ہیں نہایت بھلے نہایت محزز اور شریف آدمی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بعض وقت وہ ایسی بات کرتے ہیں جس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی یعنی ان کی بکار تو ان کا بہت ہے اعترام بھی ان کا بہت ہے اس کو ری آئرگنائز کرنے کی ضرورت ہے جس طرح انٹیلیجنس کے معاملے میں جا کے بات کرتے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک طرح سے سنکرنائز کرنے کی ضرورت ہے ضلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے مسائلات زندگی کو خدا نے پیدا ہی آزمائی فشکر لے کیا بلا شبہ وَلَنَبْلُونَّكُمْ بَشَيْمِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِبْ مِنَ الْعَبَّالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتْ ہم تمہارے پھل بر تباہ کریں گے تمہارے جناب جانی نقصان ہوگا بھوک ہوگی خوف ہوگا اوہ بھائی یہ سب اس سے گزرنا ہے دیکھنا تو یہ ہوتا ہے آپ اس سے گزرے کس طریعہ آزمائشوں سے سوا دو سال شبہ ابھی طالب میں رہے جناب رسالت محب ان سے بھی کوئی بڑی ہستی ان جیسی بھی کوئی ہستی دنیا میں کبھی ہوگی ان سے بھی زیادہ کوئی اللہ کو عزیز تھا تو یہ تحمل اور سب سے کی ہی جان کو کم کریں یہ امران خواہ صاحب کے ذمہ داری ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داری ہے حکومت کے بھی ذمہ داری ہے اب وہ جو نوان شریف صاحب فرما دے نشان عبرت بنا دوں گا کیا آپ نشان عبرت بنا دوں گا عمرہ کرنا جانے چاہتے ہیں جا نہیں سکتے ابھی تو ڈاکٹر نے منع کر دیا آجی ڈاکٹر ڈاکٹر کوئی ایک رکھا ہوا ہے مجھے بھی کوئی سے کوئی آزا ڈاکٹر مل جائے نا میں دفتر کو ایک لکھ کے بھائی دیا کروں کہ آج تو بس میرا جو پلیٹ لیٹس دوہزار رہے آج تو میں پرگرام نہیں کر سکتا آجا ایک سنجیدہ سو ڈاکٹر نے نہیں منع کر دیا بیزا ان کا ختم ہو چکا ہے وہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ آخر کار سٹیٹ مداخلت کر کے ان کو لے تو دے گی لیکن ابھی یہ دیکھا نہیں آپ نے وہ جات گاں گیا میں اس کے پر بات کرتی ہوں بریک سے واپس آتے اتارے جو فاتمی ہیں وہ بھی بزیر بزارے سے تو گیا اس عددے پر بھی نہیں رہیں گے یہ وہی تینڈنسی ان کے اندر ہے خاندان کے اتنے لوگوں کو لے جائیں کال سے وہ ایک شور پورے ملک میں بچا ہوا کہ یہ تین اپنے وہ بنا دیئے کیمپ آبس اور خاندان کے لوگوں کو سہریں کرا رہے ہیں سولہ فراد ہے خاندان کے باقی ان کے سارا سٹاف ہے جو عمرے کے لیے جائے گا مولانا فلسبر ایمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں حرون صاحب ان کے جو صاحب زادے ہیں ان کی ایک تصویر بڑی وائرل ہے ان کے آفس کی اب سمجھ نہیں آرہی نہ اس کی تصدیق ہو رہی نہ تردید ہو رہی ہے قائد آزم کی جو تصویر ہے اس کلے کی بہت سارے معاملات ہیں وہ ٹی وی پر نظر بھی آ رہی ہے وہ تصویر جو ہے ننجی وہ میں نے تو غور کیا ہے جیسے آپ سے گفتگو ہوئی نیچے کہ وہ اپنا وہ روشنی کی اس پہ لکیر پڑ رہی ہے یعنی کہ وہ اپوزٹ سائٹ کا شہل ہو ہے چونکہ ریپوٹیشن بہت خراب ہے اور پراب پگنڈے کا زمانہ ہے اور یہ موضوع جو ہے ان کا حال یہ ہے کہ رات کو ایک ٹی وی پرگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ علی محمد خان نے کہا کہ الفتنت و شد من القتل تو انہوں نے کہا کہ اسی چیز کا حوالہ دیں جو قرآن میں واقعی موجود ہے یعنی شک کا اظہار کیا کہ یہ آیت نہیں ہے آیت ہی نہیں ہے اب جو آدمی ذرہ سے بھی قرآن اس سے پتہ چل گئے ہیں کہ قرآن کتنا پڑھتے ہیں جو آدمی صدیو سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو فلوسفرز ہیں اقبال جیسے لوگ ہیں خاجہ مہر علی شاہ ہیں یا دوسرے علامہ ہیں جو جتنے بھی ہیں وہ اس آیت کا قصرت کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں علماء اس کا قصرت کے ساتھ حوالہ دیتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے جناب کے علم کا بھی بائی صاحب پہ بھی الزامات بڑے سنگین ہیں جو دلی میں جید دبل سے جا کے ملے تھے جو کچھ ہوا تھا میں بتا چکا ہوں اور دادا جان جو ہیں انہوں نے اعلانیاں کہا تھا زمر بھر انہوں نے اس کی تردید نہیں کی کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے ان کو وضاحت کرنی چاہیئے میرا ویسے نہیں خیال کہ ٹیپ لگی ہوئی ہے جو لوگ اس طرح کے لوگوں سے میں بہت کون کو دیکھا ہے دفتر میں قائدازم کی تصویر اتار دیتے ہیں اس میں ٹیپ لگنے کیا مقصد ہے ویسے وہ ٹیپ لگتی بھی نہیں ہے میں ان کو وضاحت کرنی ہے ویسے رحیم خان صاحب صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھی ان کا کیا مقصد ہے وہاں پہ اور امران خان بریل بھی ہے امران خان بریل نہیں ہے چل گئے چھوڑ گئے فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے تو جیسے جزئے تو وہ اپنا آپ ان کو سینیٹر بنائیں گے سینیٹر نہیں بن سکتی دعا اڑائی کروٹ پر کاؤں سے لائیں گے ٹیک ہے کراچی بارا لیکشن لڑ لیں گی صبح اسمبلی کا اب وہ ان کے کارکن ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں ایک درہو تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی شیریز رحمان سے کہا تم نہیں بن سکتی سینیٹر کی چیئرمن تو تو امر ہی جا رہی تھی سینیٹر کی چیئرمن بننے کے لئے کیونکہ مولوی حضرات تو نہیں منتے مولوی صاحب سے خود ہی کہہ دیا فوری بریک لینی ہے چھوڑی سی بریک واپس آئے کس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پیسی پر گیاں میں ہم خوشاندیت کہیں گے وقت کا میانوں صاحب جامعہ کراچی کے حوالے سے اور جو دھماکہ ہوا اس کے حوالے سے بات کریں گے دو پہلو ہیں ایک یہ کہ ان کا علایتگی پسند تنظیموں کا تعلق ہے دوسری اپنے انتہا پسند فرقہ ورانت دائش سے القائدہ سے مذہبی فرقہ پرستوں سے سب ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں امریکہ بھارت اور اسرائیل اس کے پیچھے ہیں انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ بلوچستان آزاد ہو جائے گا اور بڑا خوشحال جائے گا پلان کیا ہے امریکیوں کا کہ یہاں آکا بیٹھ جائیں ایم آئی سکس بھی برطانوی ایجنسی بھی کام کرتی رہی ہے اور وہ تو اعلانیاں کہتے ہیں نرندر مودی کہ یہ جو ہے یہاں بیٹھ جائے اور سی پیک کے سا ختم ہو جائے جب وہ بلوچستان میں بیٹھا ہو جائے فارٹی تری پرسنٹ ہے تو یہ کمجن ہو نہیں سکتا اس لیے کہ مجیریٹی جو ہے وہ نہیں ہے بلوچوں کی اور بلوچستان اس کا نام ضرور ہے بلوچوں کی بھی عظیم اکثریت اس کے خلاف ہے بہت تھوڑی تعداد ہے لیکن فنڈنگ بہت ہوتی ہے پانچ سا ملین ڈالر انڈیا دیتا ہے تو موٹیویشن شروع ہو گئی ہے خود کو شمل ہو گئی دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ادارے پچیس سو عرب روپے ان کو دیے جاتے ہیں فوج پولیس سپیشل برانچ رینجرز سندھ حکومت سے تو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے اگر سندھ حکومت پہ چھوڑیں گے تو آج سا دیکھیں داسو میں ہو گیا گوادر میں ہو گیا کراچی میں کونسل خانہ پہ ہو گیا تو ہر جگہ لوگ ہونے چاہیے ہیں سپیشل برانچ کے جو مو کر رہے ہیں ان کی کپیسٹی بڑھائیں اور انٹر رینجرز جو ہے سنکرونائزیشن اوپر کی سطح پہ زیادہ ہونے ہیں ادار بلوچ کو تو رہا ہونا ہے اس لیے کہ سندھ حکومت اس کے پیچھے ہے جب وہ تفتیش میں یہ گواہوں پہ پریشر ہوگا یا ابلائج کیا جائے گا پچاس مقدمے ہیں ہر شخص جانتا ہے وہ کیا ہے لیکن اگر یہ عدالتوں کو بھی خیف سوچنے چاہیے یہ تو واپس کر دینے چاہیے تھا انہیں کے پہ تفتیش دوبارہ کریں کیا مینگل صاحب اور محمود عقضی صاحب اس کی مشامت کریں گے وہ تو کہے چکے ہیں کہ یہ وقتون کا صوبت اپر افغانستان کا حصہ تھا وہ یہ بھول گئے کہ کبھی پورا افغانستان برگر سینٹرل ایشیا کو کچھ حصہ بھی جو ہے وہ بھرے سغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے بعد چیک ہے چند پوائنٹس ہیں ایک ساتھ پوچھ رہی ہوں آپ سے مریم صاحبہ کہتی ہے کہ جس کنٹینر سے تم ساڑھے تین سال پہلے اترے اسی پہ چڑھا دیا نواز شریف نے عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوپہر بارہ بجے سو کر اٹھتے ہیں اور شباہ شریف فجر کے وقت اٹھتے ہیں مران خان صبح فجر کے وقت بھی اٹھتے ہیں بعض وقت تاخیر سے اٹھتے ہیں آج کل تو خیر روزے ہیں آج کل تو اٹھتے ہیں ساڑھے تین سال میں صرف تین دن چھوٹے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنے چھوٹیاں ساڑھے تین سال میں صرف تین چھوٹیاں کی ہیں مہمتی آدمی ہیں مگر گوونس کا ٹریک تو شاہباز شریف صاحب ہے ٹھیک کر دیا وہ بالکل ٹھیک کر دیا آٹھا سستہ ہو گیا آٹھا یوٹیلیٹی سٹور میں سستہ ہوئے جمعہ بازار میں جس پہ عوام کا پیسہ جاتا ہے سرکاری خزان آٹھا اوورال مہنگا ہو رہا ہے چینی عمران خان کے زمانے میں سستی ہو گئی تھی اور اس کی قیمت میں آخری تیس سیکنڈ اگر روس تیس پرسنٹ رائت کے اوپر ڈیزل پٹرل دینا چاہتا تو حکومت تو نہیں لیں گے اگر شاہباز شریف وزیر آدم ہے تو وہ نہیں لیں گے وہ امریکہ نے اس دن کے لیے اپنا یہ ساری مسئیبت اٹھائی تھی آبا جی کھیر کھاؤ گئے وہ اس دن کے لیے ساری مسئیبت اٹھائی تھی امریکہ نے کہ بھئی یہ روح سے تیل لے لیں روح سے تیل لے لیں تو آگا چار پانچ بلین ڈالر بچ سکتے ہیں جو آگا تو مسئلہ ہی حال ہو جائے مگر ایسا ہو لیکن یہ نہیں ہے